علی علی مولا علی علی مولانا علی لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممنین جیسا کی ایک بغز علی میں بولنے والا یا ایسے کہیں کہ غیر حلالی ایک مفتی بیان دے رہا ہے کہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام وہ بلا فاصل خلیفہ کیسے ہیں اس کی خدمت میں سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیت کی تلاوت پیش کرتے ہیں خدا اندعالم نے ارشاد فرمایا ونزر اشیرتقل اقربین اے میرے پیغمبر سب سے پہلے تم اپنے کراوتداروں کو دعوت ایمان دو ان کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دو میں اب اس مفتی سے سوال کرنے والا ہوں جو بغز علی میں بول رہا ہے ذرا یہ بتائیں کہ جس وقت دعوت زلہ شیرہ تھی تو کیا ہوا تھا وہ تمام امنین جانتے ہیں لیکن اس میں سے ایک پوائنٹ آپ تمام امنین کی خدمت پیش کرنے والے ہیں آپ اہل سنت بھائیوں کی کتابیں اٹھائیے جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو میرا کار رسالت میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسی ہوگا وہ میرا جانشین ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا یہی حق کہا تھا نا یہ تو نہیں کہا تھا کہ علی میرا وسی ہے علی میرا جانشین ہے علی میرا خلیفہ ہے یہ تو سب سے پہلے نہیں کہا تھا نبی کے کیا جملے ہیں نبی نے ایک عام جملے کہے کہ جو شخص بھی اس کار رسالت میں میرا کام میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین ہوگا میرا خلیفہ ہوگا میرا وسی ہوگا میرا وزیر ہوگا اس حرام زادے مفتی سے ذرا یہ پوچھو کیا اس وقت یہ لانتی مر گئے تھے یہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ تم کھڑے نہ ہونا کیا صرف و صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید لگا کے رکھی تھی کہ صرف علی کھڑے ہوں گے آپ خود تاریخ دیکھیں کہ مولا کائنات پہلی دفعہ میں کھڑے ہوئے رسول خدا نے بٹھا دیا تاکہ بٹھایا اس وجہ سے کیونکہ کل آنے والے مورخین یہ نہ لکھ دیں کہ ہم تو کھڑے ہونے والے تھے یہ تو کھڑے ہونے والے تھے لیکن رسول نے تو موقع ہی نہیں دیا نبی نے موقع دیا سب کو دیا عام جملے نبی نے ادا کیے کہ جو شخص بھی میرا اس کارے رسالت میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین ہوگا خلیفہ ہوگا وسی ہوگا وزیر ہوگا اس وقت کیا ان کو موت آگئی تھی کیوں نہیں کھڑے ہو رہے تھے کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام تیسری دفعہ میں کھڑے ہوئے تب ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی تم میرے خلیفہ ہو تم میرے جانشین ہو تم میرے وسی ہو تم میرے وزیر ہو تو عزیز آنے محترم اس مفتی سے ذرا سوال یہ ہے یہ جو تم خلیفہ 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 اللانتوں کے اوپر چکر میں پڑے ہوئے ہو میرا سوال یہ ہے یہ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا یہی ہے محبت رسول کے تو عام جملے تھے یہ اس کا جواب ہے تو عزیز آنے محترم ہم ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے سب سے بڑی کمزوری شیعت کی سب سے بڑی کمزوری ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب کسی دوسرے مذہب کا ہمارے شیعوں میں شیعہ کا لباس پہن کے جب داخل ہو جاتا ہے تو یہی سے ہماری کمزوری شروع ہو جاتی ہے جسا کہ آپ کو بہت سارے ذاکرین بھی مل جائیں گے کہ محرم آتا ہے شیعت کا لباس پہن لیا علی علی کرو یہ شیعت کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اس کو قبول کر لیتے ہیں ارے بھائیہ ذرا اس بات کو تو ذرا آقل لگاؤ کہ اگر یہی بات اگر یہ دل سے کہہ رہا ہے تو یہ پھر یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا اس سے کہو کہ اگر یہ بات حق ہے یہ بات سچ ہے تو پھر تم شیعہ ہو جاؤ ہم تم سے مجلسے بھی پڑھوائیں گے تم سے نوحے بھی پڑھوائیں گے تم سے ماتم بھی کروائیں گے تم کو اپنے یہاں رکھیں گے کیوں لیکن اس وقت ہماری فکر مر جاتی ہے کہ یہ دوسرے مذہب کا ہے ارے فلا ہندو ہے ارے فلا صوفی ہے وہ بیان کر رہا ہے افسوس افسوس کہ ہماری شیعہ قوم میں بڑے سے بڑے عالم دین پڑھے ہوئے ہیں بڑے سے بڑے ذاکر ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پوچھ رہے ہیں ہم ان کو حال دل بھی نہیں پوچھ رہے ہیں ہم صرف اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں جو دوسرے مذہب سے شیعہ قاہ لباس پہن کے داخل ہو رہا ہے یہی سے سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے ذرا ایک پنڈت ہے اور ایک صوفی ہے اس صوفی کو تمام لوگ جانتے ہیں محرم اشرے پڑھتا ہے مہنگے مہنگے کون پڑھواتا ہے مولوی تو نہیں پڑھواتے ہیں کون پڑھواتا ہے عوام بلاتی ہے کتنا دے رہی چالیس ہزار پچاس ہزار اتنا سب دے رہی ہے ارے بھائیہ جب یہ اس طریقے سے ہے کہ جب تم کو معلوم ہے کہ شیعہ جو ہے وہ حق پر ہیں تو پھر تم شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے اگر یہی بات ہے تو تم ایام فاطمی کی پھر مجلس پڑھنے کیوں نہیں آتے ان ایام میں بھی آئیے تو عزیزان محترم آپ لوگوں سے میری خزارش یہی ہے کہ ہم اپنی اس فکر کو دور کریں کہ سب سے پہلے ہم اپنے شیعوں میں دیکھیں ہمارے شیعوں میں بہت ہی علماء کرام موجود ہیں بہت ہی بڑے عالم دین موجود ہیں سب سے پہلے ہم ان سے سیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہماری کمزوری بنتی جا رہی ہے جب ہم کسی ایک ہندو سے جب ہم ایک کسی کافر سے جب ہم کسی مشرق سے جب ہم کسی صوفی سے دین اسلام لیں گے تو اس قوم کا یہی حال ہوگا کہ نہ پھر مہرم مہرم کا کچھ فرق نظر نہیں آئے گا نہ حلال حرام کا فرق نظر آئے گا نہ حرام حلال کا فرق کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو اس لئے مسلمانوں شیعوں بیدار ہو جاؤ اور ذرا اپنی ایک طاقت بن جاؤ سکتے ہیں فقط و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ